بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوی شداد اور میں اپنے جوٹیوب چینل پر اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں محید کرتا ہوں کہ میرے سب دوستی ٹھا خیر و حفیت سے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے تو جی دوستو آج کی اس انٹرسٹڈ سی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی اس ویڈیو میں لے گیا ہوں ایک ادھر اور گھر کا نقشہ میرے اس چینل پر آپ کو مختلف دھراؤں کے اچھے اچھے نقشے دکھائی جاتے ہیں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ برا نقشہ بھی پسند آنے والا ہے جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ نقشہ چھوٹے پلارٹ کی کٹیگری میں شامل ہونے والا ہے کیونکہ اس کا ایریا ہمارے پاس ہے پانچ ملے جو کہ تک سو بہت سکیر پیٹ کے حساب سے بنیں گے اور اس کا جو سائز ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک ریگولر سائز ہے چوتھا پلارٹ جو ہے وہ جو پانچ ملے کی کٹیگری میں فعال کرتا ہے آپ کو زیادہ تر اسی سائز کے ملنے والے ہیں پاکستان میں سب پاکستان میں پانچ ملے کی کٹیگری میں سب سے زیادہ پائے جانے والے پلارٹ کا جو سائز ہے وہ تیس پنتالیس ہی ہوتا ہے اور آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تمہیں ساتھ رہیے گا ویڈیو پوائنٹ تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل ڈیمینشن کے ساتھ سمجھا سکوں تو چلیئے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی گیٹ کی سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا مین گیٹ مین گیٹ میں آپ کو سنگل مین گیٹ یعنی چھوٹا مین گیٹ مینے والا ہے اور سامنے کی طرف آپ کو مل جائے گا ایک قضیت کار پورچ کار پورچ کا سائد ہمارے پاس 13 فٹ بائیس 13 فٹ ہے یعنی 13 فٹ اس کی چھڑائی اور 16 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی بڑی گاڑی کا پورچ بنایا گیا ہے بڑی گاڑی کے لیے بنایا گیا ہے بڑی گاڑی آپ کی اس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آ جائے گی اور گاڑی کے علاوہ بھی آپ کے اس میں بائک سکرہ آجائیں گے اس کے کورڑ ایری کے بات کرنے تو ہمارے پاس اس کا کورڑ ایریہ ادھر سے لے کے آپ کو ادھر تک کا ملنے والا ہے اور ادھر والے سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا ایک قدر کالا جو کہ سپورٹ کے لیے دیا گیا ہے اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ایک بہت ہی منفرد انداز سے دی گئی ہے اس میں ہم نے دی ہے پلانٹیشن کے لیے کمرے بغیرہ کے لیے کچھ جگہ دی ہے جس سے آپ کی مینڈ ہی انٹرنس میں آپ کو ایک بہت ہی خصورت منظر ملنے والا ہے تو یہ والا جو ایریہ ہے یہ آپ کا پورچ لیول سے تقریباً ایک سے ڈیٹھ فٹ کے ہیٹ پہ جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو برابر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اوپر اگر ہوگا تو زیادہ خصورت لگے گا جو کہ آپ کو مینڈ انٹرنس میں ایک بہت ہی اچھی لوگ وائٹ کرے گا ہم نے اس کو اوپر کی طرف اوپن چھوڑا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپر کی طرف لور بگرہ یعنی اوپر ڈیزائنگ بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے خصورتی میں اضافہ کریں گی زید پیشن کی طرف جنہیں تمہارے پر دو ادھر سٹیپ کے بعد آ جاتی ہے مین انٹرنس مین انٹرنس یعنی یہ والا جو فروپ لیول ہے یہ پورچ لیول سے تقریباً دو سٹیپس کی ہائٹ پہ ہے تو دو ادھر سٹیپس کے بعد آ جائے گی آپ کی مین انٹرنس مین انٹرنس میں آپ کی اس سان نیک کرو آپ کو مل جائے گا ایک ادھر بات بات کا سائدہ ہمارے پاس سات فٹ بائی پانچ فٹ سات فٹ اس کی چڑائی اور پانچ فٹ ہمارے پاس اس کی نمبائی آ جائے گی رائنس سائدہ آپ کو مل جائے گی ایک سیس ڈرائنگ کے لیے ڈرائنگ کا سائدہ ہمارے پاس پانچ فٹ بائی پانچ فٹ چھے انٹ ہے یعنی پانچ فٹ اس کی چڑائی اور پانچ فٹ چھے انٹ اس کی نمبائی آ جائے گی ٹھیک ٹھاک سائز کا آپ کو پانچ ملے کی کٹیگری کے حساب سے ٹرائنگ بھی مل جائے گا اسے ہم نے دی ہے باہر کی طرف ایک ازد ونڈو اور ایک ازد ونڈو اندر کی طرف جس سے آپ کا کراسی آر اور اس والی ونڈو سے آپ کو باہر کی طرف ایک بہت ہی خوصورت زارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو بزید اندر کی طرف چلیں تو ہرے پاس آجائے گی ڈبل دور کے بعد مین انٹرنس میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ مل جائے گی سٹیئر جو پہ ادھر سے آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائے گی چونکہ سٹیئر ادھر سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو نیچے والی جگہ کو ہم یوز میں لا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں جائے گی تو مین انٹرنس میں آپ کو مل جائے گی ایک قدر ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کا سائز ہمارے پاس 17 فٹ چینج بائی 13 فٹ چینج اس کی چھوڑائی اور 13 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اس میں آپ کی سوپا آ جائے گی اس سامنے کی طرف آپ کا LCD پینل بیارہ آ جائے گا ٹی وی لاؤنج کے سامنے آپ کو مل جائے گا ایک قدر ٹی چین کچن کا سائز ہمارے پاس 17 فٹ چینج ہے 18 فٹ چینج اس کی چھوڑائی اور 18 فٹ چینج ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی بند کنیشن میں ہم کو ملنے والا ہے اس میں ایک قدر ٹی چین مزید پیچھے کی طرف چلے تمہارے پاس آ جائیں گے دو عدد بیٹروم پانچ ملے کی اس کٹیگری میں آپ کو ملنے والے ہیں دو عدد بیٹروم جن کا سائز سیم ہی ہے اور ٹھیکٹھا سائز بھی ہے آپ کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں مین انٹرنس آپ کو لوگی جو ہے وہ ایجے والی ملے گی اور رائی سائنٹ پر آپ گھن جائے گا ایک عدد بیٹروم اس کا سائز اندر پاس 11 فٹ پائی 13 فٹ ہے 11 فٹ اس کی چھوائی اور 13 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اس میں آپ کو ایک عدد اٹیش پاتھ مل جائے گا پاتھ کا سائز ہمارے پاس 5 فٹ چھوائی اور 13 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اسی کے سامنے والی بیٹروم کی بات کریں تو ہمیں اس کا سائز بھی سیم پہلے والے بیٹروم کا ہی ملنے والا ہے یعنی 11 فٹ چھوائی اور 13 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی ان دونوں کے ترمیان میں ہم نے دیا ہے ایک انس اوٹی ایس جو کہ آپ کو دونوں بیٹروم کے ساتھ ساتھ پیچھے والے بات میں بھی بہت اچھے دیکھے سے ویٹیلیشن پورائیٹ کر دے گا اس اوٹی ایس کا سائز ہمارے پاس 5 فٹ 9 ایچ بھائی 3 فٹ ہے یعنی 5 فٹ 9 ایچ اس کی چھوائی ہے اور 3 فٹ ہمارے پاس اس کی نبائی آ جائے گی اس والے بیٹروم میں بھی آپ کو ایک قدر اٹیچ بات مجھے گا جس کا سائل ہمارے پاس ہے 6 فٹ 8 ایچ بھائی 5 فٹ یعنی 6 فٹ آٹینج اس کی چھوائی اور 5 فٹ ہمارے پاس اس کی نبائی آ جائے گی اس میں بھی ہم نے میرے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ قدر ہم نے اوٹی ایس دیا ہے اس اوٹی ایس کا سائل ہمارے پاس 4 فٹ 5 فٹ 4 فٹ اس کی چھوائی اور 5 فٹ ہمارے پاس اس کی نبائی آ جائے گی یہ ہمیں پیچھے پیٹروم کچن اور بات میں ویٹیلیشن پورائیٹ کر دے گا اور جو ہم نے سامنے کی طرح بات دیا ہے اس کو آپ پر ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ پیچھے ٹیم نوج میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس 5 ملے کی کٹرگر میں پان کرنے والا ایک بہت چیز اگل دست کر کر نکشہ جاتے جاتے میں آپ کو اس کا ایک بار ہو رہی ہو دیتا چلوں اس میں آپ کو ملنے والے ہیں دو عدد پیٹروم دو عدد پیٹروم کے ساتھ اٹیچ بار بھی ملیں گے اور ساپنے کے طرف ایک طرح ایک طرح لاؤنج کیچن اور آگے کے طرف آپ کو ایک ادر ڈرائنگ اور کارپورچ اور اس کے علامہ ایک خوبصورت سی جگہ یا آپ اس کو لانویرہ بھی کہہ سکتے ہیں تطبیق کروں گا کہ آپ کو میرا یہ نقشہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ نقشہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ رہے پہلا آئیکن کو بھی ضرور پلک کیجئے گا اور اگر آپ ایسے اچھ اچھا نقشے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور بھی ضرور کیجئے گا وہاں آپ کو ہر قسم کے ہر پلوٹ کے سائز کے بہت ہی اچھے نقشے مل جائیں گے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک ادھو نئے پلنٹ کے ساتھ اللہ حافظ بھائی بھائی